بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور خدا کی قدرت کے وہ لونڈی بیمار پڑ گئی معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے معالجوں نے کہا ہمارے پاس ہر مرز کا شافی علاج موجود ہے لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارہ نہ کیا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفاہ سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی معالج علاج سے محضور ہو چکے تھے یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا روح کیا اور خدا کے حضور سیدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف اور توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا رحمت خداوندی جوش میں آئی ادھر بادشاہ بارگاہِ الہی میں روتے روتے بحال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا تھا خواب میں اسے یہ نویز سنائی گئی ایک اجنبی شکس آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج وفضل خدا جادو اثر ہوگا بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا بلا آخر اجنبی آن پہنچا بادشاہ نے اس کا استقبال کیا بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور آجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا اس نے لونڈی کا معاینہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دیا تھا وہ درست نہ تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی بلکہ دل کی بیماری میں مبتلا تھی لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں اجنبی نے اس سے دریافت کیا وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی اس کے رشتے داروں کے بارے میں دریافت کیا اس سے مختلف سوالات کرتا رہا در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا لونڈی کس کے سامنے اپنے دل ہار چکی تھی لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرکند کا ذکر آیا اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک تھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے عشق بہنے لگے اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا میں اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ہاتھ فروخت کیا جس نے مجھے چھ ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی اجنبی نے لونڈی سے اس سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلیح دی کہ فکر نہ کر تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا اجنبی جان چکا تھا اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیئے اور بادشاہ سے کہا کسی الجی کو سرکند روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و اکرام کا لالش دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے بادشاہ نے تو الجی سرکند روانہ کیے جو اس سنار تک جا پہنچے اور اس سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے اور بادشاہ کے جانب سے کچھ انعام و اکرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا وہ بی بی بچے کا کام کاج شہر اور گربار وغیرہ سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اس کی قدر و منزلت سر انجام دے گئی اور اسے دھیر و سونا دے کر شاہی زیورات اور ضروف زازی کی ہدایت کی گئی اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سونار کے حوالے کر دی جائے لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سونار کے نکاح میں دے دی اس دوران اجنبی نے سونار کے لئے ایک ایسا شروع تیار کیا جس کے چھ ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفع ہو گیا سونار موز سے ہم کنار ہو گیا اجنبی کے ہاتھوں سونار کی ہلاکت مسلحت خداوندی تھی اجنبی نے اسے کسی خوف کے بنا پر یا کسی امید کے بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا بلکہ مسلحت خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بذریہ الہام ہوا تھا ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں